مقنع اپنی کر رہی ہوتی ہے پھر ہمارے یہاں کی جس طرح سیاست ہے وہ بھی ہے تو پاکستان تجربوں کے بعد کئی تجربوں کے بعد کئی ہنگاموں کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے اسی کو چیف جسس ہونا چاہیے دیکھیں پھر کیا ہوا پھر جب چیف جسس صاحبان نے دستور کو پامال کیا اور اور آپ کو انتظامیہ کا جینہ حرام کر دیا وہ درعظم کی درگت بنائی تو کہاں تھے اس وقت ہمارے دوست سامت خان صاحب کہاں تھے علی احمد کرس صاحب کہاں تھے اعتداد حسن صاحب یہ کہتے تھے ہم تو پہنے انقلاب لے آئیں گے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی لوگوں کو انصاف ملے گا اگر عدلیہ جو ہے بحال ہو گئی عدلیہ بحال ہو گئی لوگ بحال ہو گئے وہی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوا چیف جسٹس کیوں کی بے لگامی کو کسی نے لگام نہیں ڈالی وہ گلدارے مد آئے انہوں نے کراچی میں وہ کہاں نسلہ ٹاور تھا جی ہاں نسلہ ٹاور ڈھانے گا وہ اتنی بڑی بیلڈنگ اس میں کتنے خاندان تھے اس کو ڈھان گیا اور لوگ کئی بیمار ہو گئے کہ مفلوج ہو گئے اور اس کا جو ٹھیکے دار تھا وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے لوگوں کی واحد جمع پونجی تھی وہ تو لوگوں کو برباد کر دی اس طرح کے اقدامات ہوئے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مسجد ڈھانے کا بھی حکم دے دیا پھر لوگ نٹ کے کھڑے ہوئے مسجد تو نہیں ڈھائی جا سکتی تو بات یہ ہے کہ اگر اب قائدے چیف جسٹس جو ہے وہ بھی قائدے کا پابند ہے اور آئین کے نیچے زندگی گزارتا ہے اور یہاں تک میں ایک بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں بے شک اللہ کے آئین پر چلتے ہیں اس پر عمل ان پر لازم ہوتا ہے بلکل وہ اس پر اس کے اوپر نہیں ہوتے تو پاکستان میں تو انہوں نے عجیب ہنگامہ ورپا کیا جو رسول نے کہا وہ یعنی اللہ نے کہا وہی رسول نے جو اللہ نے کہا رسول نے کہا اس کو وائلیٹ کیا اور خود ہر چیز پر حاوی ہو گئے تو اس وقت ہمارے جو وقلہ حضرات تھے انہوں نے کسی نے چون نہیں کی وہ ان کی خوش آمدے کرتے رہے ان کے آگے دس بستہ کھڑے رہے اگر آپ احمد خان صاحب اور دوسرے ایک دو حضرات آسمان جہانگی دنداتی بچاری وہ بھی وہ بولے ہیں لیکن بحیثیت مجموعی رکاوڑی ڈال جا سکتی سر اب جو تحریک کوئی لگ رہے کے چلے گی اب جو تجربہ بتاتا ہے تجربہ سیاست جو ہے اس میں ایک تجربہ کرتے ہیں اس کے نقصانہ سامنے آتے ہیں دوسرا تجربہ کرتے ہیں پھر تیسرا تجربہ کرتے ہیں پھر آئین پھر آئین جو ہے ایک جامت دستہ بھیز نہیں ہے آئین کی اندر ہی لکھا ہوا ہے نا کہ آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں جلی ایک اگر آپ کا ایک تجربہ جو ہے کامیاب نہیں ہوا دوسرا کر لیجی گا تمہاراً آپ اس معاملے میں کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے کوئی تحریک کوئی تحریک کی تحریک چل بھی نہیں سکے گی ہاں یہی سوال ہے نا کہ چلے گی اس میں تو پوری قوم افتخار چودی صاحب کے ساتھ کری ہاں جی تمام سیاسی جماعتیں متحد تھے ہمہ اور ابن نظیر بھٹو نواز شریف عمران خان ہمہ فضل الرحمان سارے ایک پیچ پر شک زبان تھے ہمہ اب تو ایسی صورت نہیں ہے ہمہ اور اب تو خود وقالہ جو ہیں ہمہ وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں ہمہ اور خود خود عدالت جو ہے ہمہ تمام جاج جو ہیں وہ اس وقت ساتھ کھڑے تھے چیف جسٹس کے ہمہ اب تو یہ صورت بھی نہیں ہے ہمہ اب جو تجربہ کیا جائے گا ہمہ اس سے شورش پھیل سکتی ہے ہنگامہ ہو سکتا ہے ہمہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا ہمہ